وَأَحَلَّ اللَّهُ رِبَىٰ وَحَلَّمَ الرِّبَىٰ جرمانہ لگاتے ہیں یا بالفاظ دیگر اس کی سود میں اضافہ کر دیتے ہیں تو کیا اسلامی بینک اس صورت میں کیا کرتے ہیں اگر کوئی شخص اسلامی بینک سے کسی شخص نے کوئی چیز خریدی ہوئی ہے ادار پر یا اسلامی بینک سے قریداری کا معاملہ کیا ہوا ہے تو اسلامی بینکوں کا کیا رویہ ہوتا ہے کیا وہ بھی جرمانہ لگاتے ہیں یا وہ ماف کر دیتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اسلامی بینکوں کے لیے اس لیے کہ شرعان تو یہ بات واضح ہے کہ اگر کسی سے کوئی چیز خرید لی ہے ادار پر یا کسی سے کوئی قرائداری کا معاملہ کر لیا ہے تو جب ایک دفعہ کسی چیز کی قیمت تے کر لی جاتی ہے تو وہ اس قیمت میں اضافہ کبھی نہیں ہو سکتا اگر قرائے ایک مرتبہ تے کر لیا ہے تو وہ اس قرائے میں تاخیر کی وجہ سے اس قرائے میں اضافہ نہیں ہو سکتا اب اسلامی بینکوں کے لیے یہ مسئلہ درپیش ہے کہ اسلامی بینک ایسے کسٹومرز کے ساتھ کیا کریں کیا ایسے کسٹومرز کو چھوڑ دیں ان کو معاف کر دیں یا ان پر سودی بینکوں کی طرح جرمانہ لگائیں جو کہ شرعان ناجائز ہے اسلامی بینک ڈیپوزٹرز کے پیسوں کو لے کر آگے ادار پر لوگوں کو چیزیں خرید کے دیتے ہیں یا قرائے داری کا معاملہ کرتے ہیں تو اگر کوئی شخص قیمت کی اضائیگی میں تاخیر کرتا ہے یا قرائے کی اضائیگی میں تاخیر کرتا ہے تو اس کا اثر ڈیپوزٹرز کے منافع میں پڑتا ہے تو اب اس صورت میں اسلامی بینک کو کوئی مسئلہ درپیش آیا کہ اس طرح کی صورتوں میں کیا کیا جائے شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ اللہ تعالی قرآن پاک میں رشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص تنگ دست ہے تو اس کو اتنی محلت دی جائے کہ جت تک اس کے حالات بہتر نہ ہو جائیں تو سب سے پہلا تو تو اگر کوئی شخص تاخیر کرتا ہے اور اس تاخیر کی کوئی ضروری وجہ ہے کہ اس نے اپنے حالات کے خراب ہونے کی وجہ سے تاخیر کی ہے تو اسلامی بینک اس کو محلت دیتے ہیں کہ اس وقت تک کہ وہ جب تک اس کے حالات بہتر نہ ہو جائیں جب وہ حالات بہتر ہو جائیں اس وقت وہ ادا کر دیں لیکن ہمارے ہاں معاشرے میں لوگوں کی اخلاقی صورتحال اس درجے کی نہیں ہے بلکہ عام تو پر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ ویل فل ڈیلے کرتے ہیں جانبوچ کے بینک کے پیسے کو دبا کے بیٹھ جاتے ہیں تو ایسے کسٹومرز کے ساتھ کیا کیا جائے شریعہ سکولرز نے اس بات پر غور کیا ہے اور کافی عصے تک یہ مسئلہ زیر بحث رہا اور یہ تجویز دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص تاخیر کرتا ہے اور جانبوچ کے تاخیر کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر اس بات کو لازم کرے اور یہ منت مانے کہ اگر اس نے وقت پیدائیگی نہیں کی اس صدقے میں اور سعودی بینکوں کے جرمانہ میں فرق یہ ہے کہ سعودی بینک جرمانہ لیتے ہیں وہ سعودی بینکوں کے اپنی آمدنی کا حصہ بن جاتا ہے لیکن یہ صدقہ اسلامی بینکوں کی آمدنی کا حصہ نہیں بنتا بلکہ جیسے ہی یہ صدقہ بینک اصول کرتا ہے تو اس کو فوراں مستحقین کو پہنچا دیتا ہے اس صدقے کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ کسٹومر اس بات پر مجبور ہو کہ وہ بلا وجہ تاخیر نہ کرے اور وقت پر ادائیگی کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ اسلامی بینک اس تمام صدقے کا اس چیریٹی فرن کا اپنے سالانہ مالیتی رپورٹ میں اس کا اعلان بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے پورے سال میں کتنی چیریٹی وصول کی ہے اور کتنی چیریٹی خرچ کی ہے اور یہ چیریٹی اسلامی بینکوں کی آمدنی کا حصہ نہیں بنتی